یہ جو آیت ہے آج کی جو پہلے حکم ہے اقیمی صلی اللہ نماز قائم کرو بیٹا تو بچے کی تربیت جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے دن سے اس کو نماز کا حکم تو نہیں کرتے ہیں وہ سب شروع سے مولی صاحب تو نہیں بنائیں گے اس کو تو اب یہاں تو یہی اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شروع میں اس کو نماز پر لگا دو یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے تربیت کی سرخ پر کرنی ہے تو پہلے دن سے بچہ نماز نہیں پڑے گا لیکن نماز کی طرف اسے راغب کرنا شروع کرتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ کسے کہانیاں سنتے ہیں بچے تین چار سال کی عمر سے ہی بچے جو ہیں وہ کہانیاں سمجھتے ہیں واقعات سمجھتے ہیں چیزیں جو ہیں تصویری جو ان کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں پھر پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس مختی طرح کی بکس ہوتی ہیں ان میں کچھ مثالیں ہوتی ہیں کچھ مفروضیں ہوتے ہیں کچھ فرضی کہانیاں بیان کی جاری ہوتی ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بچے کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اس نے کیسے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے بولنا ہے وہ آگے ہیں اس سے پہلے جو دو بنیادی فرض ہیں پہلے خدا سے اس کا تعلق جوڑے اور پھر جو اللہ نے سب سے بڑی فرض جو ہے کی گئی عبادت ہے یعنی نماز اس کی تربیت اس کو دے یہ اس میں اور بچوں کے حوالے سے بھی یہی ہیں دیکھیں بچہ جو ہے وہ نماز جا کے پڑے گا سات سال کے عمر سے نماز فرض ہوگی اس کے بلوکت کے بعد سے دس سال کے عمر سے اس کا عادی ہو جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنائیں آپ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ نہیں بنائے تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ ایک بزرگ تھے نا ان کا واقعہ ہے سترہ سال کا ان کا بیٹا ہو گیا تو وہ ایک دن مار رہے تھے اپنے بیٹے کو تم نماز نہیں پڑھتے ہو ناٹ رہے تھے بڑی ان کی آواز بلند ہوئی بچے نے انکار کر دیئے میں نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ گئے اپنے امام صاحب کے پاس مولانا صاحب کے پاس تو ان سے جا کر انہیں ارز کی کہ میرے بیٹے نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو انہیں نے کہا انہیں یہ نہیں کہا کہ کیسے انہیں نے کہا کہ سوال یہ کہ آپ نے اس کو عادت ڈالی ہے اس کی تو انہیں کہا کہ نہیں ایسی کوئی عادت تو نہیں ڈالی وہ تو ابھی پھرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ابھی تنا بڑا ہو گیا تو اس کو نماز کا کہنا ہی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قصور تمہارا ہے اگر تم نے سات سال کے عمر سے اس کے دل میں نماز کی اہمیت ڈالی ہوتی یہ دس سال کے عمر تک پکا نمازی بن چکا ہوتا یا کم سے کم اس ایج تک پہنچتے پہنچتے یہ پکا نمازی بن چکا ہوتا یہ جو آپ نے اچانک ایک حکم نازل کر دیا اور اس پر فوکس کر دیا اس کے اوپر آپ اس کو ڈانٹنا شروع ہو گئے تو اس سے لگا ہے کہ یہ کوئی کنیکشن نہیں ہے میرے ماضی سے تو ماضی سے کنیکشن یہ چیزوں کا جوڑنا ہے یہ بالکل نئی چیز اسے نہ محسوس اسے کہ یہ کہاں سے آگیا ہے یہ آج تک تو کوئی نماز نہیں تھی سترہ سالہ یاشی مگزر گئے تو اب یہ پانچ وقت میں نماز پڑھنے پڑھا ہے